بہت سہانا جنر رہا یہ معلوم پڑتا ہے جیسے تیرتا جگ آج سے پرارم ہو گیا تیرتا جگ میں جس پرکار سے ینتا رہی اور جس پرکار سے ساسن رہا جس پرکار کے راجہ بھگوان رام تھے راجہ رام ہے وہ رجدانی وہ درش دکھائی دینے لگا ایسا آنند آیا جس سمیں پرارپرتشتہ ہو کر کے اور بھگوان شری رام کی وہ بالمورتی جو لگ بھگ پانچ برس کی اکیامنی چکی ہے اس کو دیکھ کر کے مہت پرشتہ ہوئی اور سویم پردان منٹری نے پرارپرتشتہ کیا اس نے جو آنند آیا وہ جو آنند سندھ سکھرا تھی جیسے معلوم آنند کا ساغر ہی امر پڑا پرہ آج کی دن چلیاں کئیسی رہی رہی دن چلیاں بہت اچھی رہی بہت سندر رہی صبح سے لے کر کے سام تک کیول یہ ہوا کہ پرہو سے پرارپرتشتہ کرنا پڑا جب بارہ وجہ کا بھوگ لگنے کے بعد دو گھنٹہ ان کو سائن کرنا تھا وہ نہیں ہوا اتنی بھیڑ رہی جو بھکت گناہ ہیں ان کو بھی نرادر نہ ہو اس نے پرہو سے پرارپرتشتہ کر کے کھول دیا اور کھولنے کے بعد میں وہ نرانتر درسن چلنا ہے ابھی تک چلے گا 9 بجے تک چلے گا اور اس کے بعد میں جو لوگ درسن کر پائیں گے وہ بہت اچھے ہیں جو نہیں کر پائیں گے وہ نرانتر کر کے پھر جائیں گے پھر کل لگیں گا تو درسن آج کے جن دن چند جا رہی بہت ہی سکدائی رہی سب چیز بھوگ لگا پوری سب چیز کھیر اور اس کے وان لال چاوال روٹی سب چیز لگا بھوگ کسی کون چیز بھوگ واقعی نہ رہی ہے کیوں آج پرسن دن ہے ایک ساتھ سب لگا جو سے الگ لگ لگا دے تھے ایک ساتھ سب لگا دیا سب چیز بھوگ لگا ہے